موسیقی 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 پنجاب سرکار نے تحقیے پالو کے دام نفجود سنگھ صدو بولے ختم ہو جائے گا مافیا راج موسیقی کانپور میں زی کا وائرس کے بڑھ رہے ہیں ماملے سی ایم یوگی کل کریں گے سمیق شا بیٹھنگی موسیقی کرناتک میں دس دسمبر کو ہوگا ایم ایل سی چناؤ بچے سیٹوں پر ہوگا دیفا چنوندہ موسیقی مائواتی کا بڑا اعلان کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی بی ایس بی اکیلے لڑنگے چناؤ موسیقی پنجاب بے چھتیس ہزار کرمچواریوں کو ملے گی ستھائی نیوکتی دینک مجدوری بھی ہوگی چار سو پندرہ روپے موسیقی 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 سپا راستری ادھیکش نے کہا کہ سپا سرکار بنتے ہی حراب سڑکیں بنا دی جوائیں گی سات دن سے ویدھائک راکیش پرطاپ امرن انشن پر تھے جبکہ پانچ دنوں سے سیول اسپطال میں وہ بھڑتی ہے سات دن سے ویدھائک راکیش پرطاپ سنگھ کو بڑھائی دیتے ہیں جنہوں نے اپنے چھیتر کی ویقاس کے لیے اور خراب سڑکوں کی مرمت کے لیے اتر ودیش کی ویدھان سبا میں لگا تار بات اٹھایا اور لگا تار انہوں نے پتروں کے مادن سے سمبندید بیوہاگ کے منتریوں کو سمبندید بیوہاگ کے ادھیکاریوں کو لکھا باوجود ان کے کہنے کے بعد سدن میں بات اٹھانے کے بعد ان سڑکوں کا مرمت ہی کرنے نہیں ہوا اس کے بعد مانے راکیش پرطاپ سنگھ نے مکہ منتری کو مہامہ امراج پال کو سب کو گیاپن دیا گیاپن دینے کے بعد آمن انسن کر دیا اور آمن انسن کا آج دسمہ دن تھا مانے راکیش پرطاپ سنگھ کو انسن توڑ دینا چاہیے اور میں مانے نیتا بیرودھی در کو مانے پردیف ادھیک جی کو بھیج رہا ہوں کہ ان کا انسن توڑوائیں تو مانے راکیش پرطاپ سنگھ کی انسن توڑا جا جب سرکار بنے گی تو سب سے پہلا ان دو فرقوں کا جیو ہوگا تو راکیش پرطاپ سنگھ کو ماننا ہم سب ہی کاری کرتا ہوں کا دائیت بنتا ہے علیگر کے ودھان سبھائی گلاس کے کسن گیسٹ ہاؤس میں اتر پردیش کے اپ مکہ منتری دینیش شرمہ اپنے نردھارت سب سے ایک گھنٹے دیری سے پہنچے لیکن سبھے سے ہی بھاجپا کے پدادیکاریوں کا کاریکرم ستھل پر جمعورہ لگا رہا پرساشن کے دوارہ سبھے سے ہی سرکشہ ویوستہ کے پکتہ انتظام کیے گئے تھے زلادیکاری سیلوہ کمار جے سس پی کالانی دھی نیتھانی ساتھی بھاجپا سانسد و ودھائیکوں کی دوارہ اپکھے منتری کا بکے دے کر سواگت کیا گیا کاریکرتاؤں کی بھیڑ دیکھا دینیش شرمہ نے کہا کہ مارو اب علیگر کا تعلیٰ پکشیوں کے مو پر لگ کر رہے گا دیکھیں ہمارے اچھی ساتھ ہیں اور دو بھی بات ہوتی ہے کئی بات نہیں ہوتی چکتہ رہی ہے ہاتھی جنتہ پٹی سبھی جاتے دھرم کے لیے کام کر رہے ہیں یہ چھڑک ہے اور اب جلدی سے طتکال یہ اللہ برے گا ہے انہوں نے سارا وہ کر دیا انہوں نے اپنا کام کے لیے ساری زمین کا جو مافی کرن ہے اس کی پوٹریہ پوری کر لیں گے تاج نگری آگرہ میں آگامی ویدھان صبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے آگرہ کے سپا زلا دیکش مدو سودان شورمہ نے زلا کاریکارنڈی کی گھوشنا کی ہے جس میں سبھی جاتی دھرموں کے لوگوں کو سمانت کیا گیا وہی کاریکارنڈی کے سبھی سدسیوں کو زلا دیکش مدو سودان شورمہ نے بدھائی دی اور آگامی دوہزار بائیس کے چناؤں میں آگرہ جنپت کی تصویر بدلنے کی بھی بات کہی اور سبھی سدسیوں کو ہر بوت کو مضبوط کر کے سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کے لیے محنت اور لگن سے کاریکارنے کی بھی بات کہی گئی میں اپنے راستی عدیش شریعہ اکریش یادم جی پردیش عدیش درہشتہم جی کے ساتھ ساتھ ہمارے سب پارٹی کے ہمارے جلا دیائش بھائی مدو سودان شورمہ جی کا دھنیواد بھوگا کہ جنہوں نے اتنا خوفرت گلدستہ سجانے کا کام کیا ہے ہر شیطر سے ہر دھرم اور جاتی کا پدادکاری بنا کے جو گلدستہ جلے میں بنانے کا کام ہمارے جلا دیائش نے کیا ہے راستی عدیش اکلے سیادم جی کے نردیش پر پردیش عدیش نرہ سوتم پٹیل کے سنسپی پر آج آگرہ سماجبادی پارٹی کے جلا کارکارنے کی گوشت کیا گیا ہے اور سبھی برگوں سبھی جاتیوں سبھی دھرموں کو سممان دیا گیا ہے تاج ڈگری میں راستری ہندو پریشت بھارت کی راستری عدیش گوویند پاراشر اور سیکڑو کارکارتاؤں نے آگرہ کی پرانی منجی چوراہی سے لے کر تاج محل گیٹ تک دندوت پرکرما لگائی اس دوران گوویند پاراشر کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار نہیں بن جاتی تب تک ایسے ہی دندوت پرکرما جاری رہے گی وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکہ مندری ہو گیا دیتنات نے پردیش کی جنتہ سے جو بھی وادے کیے تھے وہ سارے وادے پورے کیے ہیں پردیش میں مسلم ہو یا بھو مافیا گنڈے ہو یا پھر تین تلاق جسے مددے سبھی سے پردیش کی جنتہ کو نجات ملی ہے چاہے دھشتہ چار ہو چاہے ہندو مسلم ہو چاہے ہوجتہ ہمیں رام مندر ہو جو بھی ہو جو آج گنڈے موالی جو بھی ہیں روم آتیا وہ جیل کے اندر ہے ہم چاہتے ہیں دو حجر بائس میں کنہیں یوگی جی کی سرکار بنے کنہیں آرتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اس لئے آج ہم نے پرانی مندی تاج محل گیٹ سے لے کر ایوڈیا تک دندوت پرکرما دے رہے ہیں یا ہمارے پرمپوچی یوگی آرنا چی جنہوں نے ہمیں ہندو ہونے کا احساس کرایا جو ہندو مسلم نہیں ہونے دیا جنہوں نے سب کے ساتھ سب کے پرکاس کے ساتھ اے سرکار چلائی لوگ اور کہتے تھے ہندو مسلم کراتے تھے لیکن ہماری سرکار نے ایک کی سمجھے نہیں ہوئے چھٹ پوجا کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے پرساشن کے عدیقاری لگاتار ویبھین شیتروں میں بھرمڑ کر رہے ہیں اسی کرم میں ڈی ام سنجیو سنگھ اور ایس پی انکر اگروال نے پی ڈی ڈی او نگر استعتمال سروع تالاب کا نرکشن کیا اور سبھی تیاریوں کا جائزہ لیا جنپس جنولی میں چھٹا پر بڑے حسط اللہ کے ساتھ منایا جاتا ہے اور کووڈ کے بات یہ چھٹ آلیس ہو رہا ہے اس میں تو ہمارے جس نے بھی کالا اور جہاں نہرے وغیرہ ہیں تو ہاٹ ہوئے ہیں اس کی ساف سفائی کا برد ویان چلائے گیا ہے وہاں پر خونا وغیرہ سے ساتھی روشنی اور پریافت روستہ کی جارہی ہے وطا فروں کی روستہ بھی رہے گی اور اس میں والینٹریس کا سیوگ لیا جا رہا ہے جو لگاتار سیسٹی کل پیشیر ہے ویرگیٹنگ کی جارہی ہے تاکہ لوگ گہڑے پانی ملا جائیں اور اپنے سیٹ پر کا آئیوزن سکل پر بڑے ہو سکے اس کے لئے ریلوے کے ادھکاریوں سے تاکہ آج میرے وغیرہ پریافت روشن ہو رہا ملک بیٹک کی گئی ہے کیونکہ ریلوے لائن کے کنارے کامی سارے آئیوزن سکل ہے اور یہ م اللہ جائیں اور یہ مہار سوگر سکل جو پڑے تینڈے لک پہ مجھرے میں پہنے یہ مہار سکہ ہے مہار پور اسے میں بہت سک 없어 سکتا مل ہویا ہے جو لیلوے خاندار سکر جو بھی سکونکہ رہے گا اس کے لئے اس کے بعد چنست میں تریسے آرپئی اف اور جیار پی کا بھی سہوڈ اس میں رہے گا اور جوانڈ یٹی رہی سال اور دوگوں سے لگاتا ہے اپیل ہی پرمی کنونسiverنیجم ما تھا دیکھئے چندولی نے بہت جگہوں پر بہت سالے کلابوں میں داٹوں پر چندہ نپر پر اور نیرہوں میں ہمیں جناتے جاتا ہے جتنا بھی ترافیک کے براستہ اور جتنے بھی سکیورٹی پاہنٹ آیوز ہے ہم بہت سارے دویو ٹاگ آریز کر رہے ہیں جسے ہیں ہمارے راستہ پوچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ راستہ ہر سال بند رہتا ہے کیونکہ یہاں بہت رش ہو جاتا ہے تو ترافک کو دیکھتے ہوئے پوری میٹنگ کری گئی ہے ابی دی ارم ساپ کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی ہے جس میں ریبے سیورٹی کو بھی دیکھتے ہوئے جسٹے بھی پوسنگز ہیں وہاں پہ جوائنٹ پولیس، ارپی ایف اور جی ارپی کا فورس لگا کے جسٹے بھی میٹنگ کرنے بھی ایک پوائنٹی پور فورس لائے گا ایف اور جسٹے بھی میٹنگ کرنے بھی ایک پوائنٹی پوریس لائے گا جہاں مہیلہ نے اپنے آپ بیٹی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ شام کے وقت جب وہ کالی ندی کے پول سے سبزی لینے جا رہی تھی تب ہی پیچھے سے بہنسہ بھگی پر سوار دوسرے سمودائی کے چار یوکوں نے اس کے ساتھ آبدرتہ کی مہیلہ نے جب اس کا ویروت کیا تو چاروں یوکوں نے مہیلہ کے ساتھ دن دہاڑے مار پیٹ کی تندوہ چاکوہ سے اتنی بے رحمی سے مہیلہ پر حملہ کیا کہ مہیلہ کو اگم بھیر چھوٹے آئی ہیں فیلحال مہیلہ کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں جس کو لے کر پیڑک پریوار وہ پریجنوں نے اسیس پی آفیس کا گھراف کیا اور اسیس پی کے سامنے نیای کی گوہار لگائی فیلحال بتایا جا رہا ہے کہ ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہیں انہیں تین اور آروپیوں کے گرفتاری کے اس وقت پریاس چل رہی ہیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ اگر سبھی آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو پردہشن جاری رہے گا پریجنوں کے حوصلے بلند بتایا جا رہے ہیں جہاں پر ادھار کا پیسہ مانگنے پر بیک آف دبنگوں نے آئی ایس راکیش شکلا کے بھائی کو موت کے گھاٹ تار دیا ماملہ مہیش گنج تھانا شیطر کا بتایا جو رہا ہے جہاں پر آئی ایس کے بھائی اشوڈی شکلا سیمنٹ و سریعہ کے دکان کھول کر ویا پار کرتے تھے جس کے دبنگوں نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی وہیں پریجنوں نے شاپ کانتب سلسکار کرنے سے انکار کر دیا تھا موقع پر ڈاکٹر نتین بنسل ایس پی ستیپال انتل پہنچنے جس کے بعد پریجنوں کی سبھی ماغوں کو ڈی ایم نے ساشن تک پہنچانے کی بات کہی ساتھی اپرادیوں پر کڑی کاریوائی کی بھی بات کہی گئی ڈی ایس پی کے مان منوول کے بعد اندھیم سنسکار پر راضی ہوئے پریجن جس کے بعد زلہ پر ساشن نے رہت کی ساس لی راجدانی لکنوں کے گومتی نگر وستار سیکٹر 5 کے لوگوں کے دوارہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ پی ڈبلو ڈی اور الڈی ایکی لاپرواہی کی وجہ سے گومتی نگر وستار سیکٹر 5 کی جنتہ ترہیمان ترہیمان کر رہی ہے گومتی نگر وستار خرگاپور کے نوازیوں نے بتایا کہ یہاں پر سیور کا نرمانٹ کرائے جا رہا ہے جس کا پانی ڈائریکٹ سڑک پر آ رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے مچھر کا کہر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے پی ڈبلو ڈی کے ادھکاریوں کو پوری جانکاری دینے کے باوجود بھی اب تک اس پورے معاملے میں کوئی بھی صد نہیں لی گئی ہے یہی نہیں ہے ڈبلو ڈی کے ادھکاریوں کو بھی اس کی شکایت کی جا چکی ہے خرگاپور کے نوازیوں نے بتایا کہ پانی ان کے مکانوں کی بنیاد بھی خراب کر رہا ہے جس کی وجہ سے مکانوں کو بھی چھتی پہنچ رہی ہے اچھ ادھکاریوں سے مانگ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ماملے کا سنگیان لیا جائے اگر اس پورے معاملے میں سنگیان نہیں لیا گیا تو اپ مکہ منتری کے شرپرساد موریا سے نیائی کی گوہار لگائی جائے گی بھگوان سوری کی ارادنہ کا مہا پر وچھٹ شروع ہو چکا ہے سوری آس کے بعد بھگوان کو بھوگ لگا کر جو پرساد گرہن کیا جاتا ہے اس کے بعد مہلائے لگاتار چھتیز گھنٹے تک نرجلہ ورت رہیں گی یہ ورت سبھی ماتائیں اپنے پتروں کے لیے رکھتی ہیں ایسی مانتہ ہے کہ جو بھی مہلائے سے ورت کا ودی ودھان سے پوجا رچن کرتی ہے چھٹی مئیہ ان کے پریوار میں سکھ سمرتی لاتی ہے اور اسی کڑی میں رائی بریلی میں بھی اس وقت مہا پر وچھٹ کی چھٹا اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر بھاری سنکھیا میں شردھالو گھاٹوں پر پہنچ رہی ہیں اور پوجا کی تیاریاں شروع کی جا چکی ہے اتراخنٹ کے رشکیش سے شروع ہونے والی گنگا مشال یاترہ جہاج اپنے نردھارت سامے پر بجنور پہنچی یہاں پر بجنور ایس پی ڈاکٹر دھنویر سنگھ میش بشروت ادا اپنو وکاس ادھیکاری کے پی سنگھ ورن پرشاوسنے کا ادھیکاریوں نے گنگا مشال یاترہ کا بھاوی سواغت کیا گنگا مشال یاترہ کا ادھے شیر جن سامانڈے کو گنگا کی عوض تھا اور ان کے مہتوک پرتی جاگرود کرنا ہے ڈاکٹر کے پرتی لوگوں میں جاگرودتہ پھیلانے پویترتہ کو بنائے رکھنے پردوشن سے مکت رکھنے تتھا آجن سامان کے آرکھا پیلانے کے لیے آزادی کے بچتر ورش پورے ہونے پر امرت مہوتسو بنائے جا رہا ہے اتتر پردیش راج ویدک سیوہ پرادی کرن اور راج ویدک سیوہ پرادی کرن کے طرف سے انٹی پی سی کے آوازی اپاری ساردے کالیان کے اندر میں ویدک جاگرودتہ شیویر کا آیوجن کیا گیا آیوجن میں دہے جدپیڑن مہلاؤں کو ہیلپ کے لیے ہر تھارے میں مہلہ ہیلپ ڈسک مہلاؤں کو ان کے ویدک کے بارے میں اور ان کے ادھکاروں کے بارے میں جانکاریاں دی گئی اس آیوجن میں مکھی روپ سے آمیت کبار ڈی جی ایم ایچ آر متن اور کافی مہترہ میں ادھکاری ہوں ہم موجود رہے آگرہ کے فتح پور سیکری لوگ سبا شیطر میں کھیل بہت صف کا آیوجن پندرہ نومبر سے تیس نومبر تک کیا جائے گا جس میں ایتلیٹکس، کھوکو، کرکٹ، کبرڈی، کشتی، بولی بول کھیل کا آیوجن کیا جائے گا فتح پور سیکری سانسد راج کمار شاہر نے ہوتل پی ایل پیلس میں ایک پریسوارتہ کر کے آیوجن کی جانکاری تھی انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری کی پریڑنا پر اور مکھی منتری یوگی آدیتنات کی مارک درشن میں ہیل مہتصاف کا آیوجن کیا جا رہا ہے ساتھی سانسد نے بتایا کہ پرتیوگیتہ کے فائنل کا آیوجن ایک لاغ سپورٹس سٹیڈیم میں ستائیس اور اٹھائیس نومبر کو کیا جائے گا جس میں جیتنے والے پرتبھاگیوں کو پورسکار سے سممانت بھی کیا جائے گا ساؤت کانپور کے تھانہ کے دوائی نگر میں پچھلے ایک مہینے سے بلاتکار کی ایف آئی آر درش کی گئی ہے لیکن آروپ ہی ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے آروپ لگ رہا ہے کہ آروپ ہی ابھی بھی خلا گھوم رہا ہے ابھی تک پیڑتہ کا نہ تو کوٹ میں بیان کرائے گیا نہ ہی پیڑتہ کا میڈیکل کرائے گیا ہے اور پولیس کی کاریوائی نہ ہونے پر آروپ ہی پیڑتہ اور اس کے پریجنوں کا مقدمہ واپس لینے کی جو دھمکی بھی اس وقت دے رہا ہے جس کو لے کر پیڑتہ نے ایک بار پھر سے نیائے کی گوہار لگائی ہے پیڑتہ نے آئے پانے کے لیے ہر عدیکاری کی چوکڑ پر اس وقت چکر لگانے کو مجبور ہے بیاج کے چند پیسے نہ چکانے کے ایوج میں آروپی جویلر نے پیڑتہ کو گھر بلا کر اس کے ساتھ بلاتکار کیا تھا پیڑتہ کے انسار وہ لوگ ڈاؤن کے دوران کرز میں ڈوب گئی تھی جس کا وہ بیاج نہیں دے پا رہی تھی جویلر کاروباری نے اس کو اپنے دکان پر بلائے پھر حساب کتاب کا ریجسٹر دکھانے کے لیے اس کو گھر لے گیا اور ایک نشیلہ پدارت پلا کر اس کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا وہیں اب جب پورا ماملہ اس سب تو پولس کے پاس پہنچ چکا ہے پھر بھی ابھی تک پیڑتہ کو نیائے نہیں مل پایا ہے میں نے اپنی جیلری بھی روی رکھی تھی انڈراک جیلرز کے پاس تو میں اس کا برابر بیاج دیتی رہی بیاج میں بیاج میں اس سے جس دبل دیکھتی بیاج میں پھر حساب کتے گے پچا ہوا ہے آپ میرا حساب کر دیجے تو انہوں نے میرا حساب کرنے کے لیے مجھے سکتایا کہ دکان پر آ جانا میں جب دکان پر دکان پر آ جانا دوسرے دی تو انہوں وہ اپنے گھر لے گئے مجھے کہنے لگے سارا حساب کتاب وہ ہی رکھتے ہیں اور حساب کرنے کے لیے مجھے جب پھلایا گھر تو جب میں انہوں کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے ویرائی بریلی کے شہر کتوالی شیطر کے انترگرد ترپولا چوراہے پر آرڈی انترے تیج رپتار ٹریکٹر نے سکوٹی سوار یوک کو رون دیا جسے سکوٹی سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ٹریکٹر کے پہیے کے نیچے آنے کی وجہ سے سکوٹی سوار کے چتڑے اڑ گئے موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو فلحال قبضے ملے کر پوسپونٹم کے لیے پھیج دیا ہماری اگلی خبر مینپوری سے ہے جہاں اروند نامک یہ وقت کسی کام سے خیتوں کی طرف گیا تھا اسی وقت جنگلی جانوروں نے اس پر حملہ بول دیا یہ وقت کی چیپ پوکار سن کر وہاں خیتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں لوگوں نے تتکال موقع پر پہنچ کر اسے کسی پرکار سے بچایا پھر اسے زلہ اسپتال میں بھڑتی کر آئے گیا حالانکہ ابھی گھائل کی حالت اس وقت سادھارن بتائی جوا رہی ہے جارت اٹورا گوشلپور اور اٹورا کے بیچ میں کچھ مجھے پیٹ خراب تھا لیٹن کرنے کے لیے بیٹھ کے اتنے میں ہی بازرہ میں سے نکلا اور بس اس نے آگے حملہ کر دیا ہماری پر سون پھردر کے گھوراول ون رینج کے جنگل سے سٹے گاؤں گھواس اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں تیندوہ دیکھے جو آنے کے بعد گرامیڑوں میں دہشت کا محول ہے جس کو دیکھتے ہوئے گرامیڑوں نے ماملے کی جوانکاری ونوی بھاگ کو دی وہی ونوی بھاگ اور پولیس کی سیوکت ٹیم نے سرچ آپریشن چلایا اور اس سرچ آپریشن میں ونوی بھاگ پولیس کی ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی سیوکت ٹیم نے تیندوہ کو پکڑاو اور پکڑنے کے بعد تیندوہ کو چھتری ون کاریالے گھورا والایا کیا جہاں پاس شیو جکت سکو نے اس کا پراتھمے کو اپچار کیا جبکہ پراتھمے کو اپچار کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تیندوہ اللہ میں سمی سے بیبار چل رہا ہے اور اس کا پراتھمے کو اپچار فیلحال کر دیا گیا ہے لیکن اسے مرزاپور کے برکت شایا کسی زو کے لیے ریفر کر دیا جائے گا اور صبح کچھ اس کی ستیتی جو ہے خراب لگ رہی ہے ایک بہت ہی چپل جانور ہے بہت ایکٹیو ہے بن جنتو لیکن یہ بہت سست ہو گیا ہے اس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو چھو بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی بیسریس رسپونس نہیں مجھل رہا ہے اس کا مطلب کافی دنوں سے یہ سیریس رہا ہے اس کا پراتھمے کو اپچار کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ریفر کرنے کے بارے میں بیچار کر رہے ہیں بھارتی کسان یونین بھانو گٹ کی 21 نومر کو لکھناؤ میں مہا پنچائت ہوگی یہ مہا پنچائت لکھناؤں کے ساروچنی نگستیڈیم گومتی نگر میں آیوجت ہوگی اس دوران پر دشنکاری کسان پینڈنگ پڑی بھرتیوں کو چالو کرنے و بولن شہر میں کسانوں کی فصلوں کے نقصان کا معافضہ جیسے کئی معاملوں کو لے کر مہا پنچائت آیوجت کرنے والے ہیں مہی فتح پور جنپت کے دیموائی وکاس خند کے مرار پور پراتمک ویدیالے میں پرنسپل گیتا یادف کے نردیش پر بچوں دوارہ جنپت کے 955 ورش گاٹ کی پورو سندھیا پر رنگولی سجائی گئی اس دوران ویدیالے پریسر میں رنگولی سجا کر دیپ جلائی گئے اور بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیہ ساجہ کرتے ہوئے لیڈو بھی باتے اس موقع پر بیدانا چاریہ گیتا یادف نے بتایا کہ بچوں کو جنپت کے گورمائی اتحاس کی جانکاری بھی دی گئی ہے دوہزار بائیس کے ویدان سبا کی سکھ بگاہت شروع ہوتے ہی ساری پارٹی اپنی تیاریوں میں جڑ چکی ہے سماجوادی پارٹی کی اس دوہزار بائیس کے چناؤں میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اسی کڑی میں سپا پردیش اپادی اکشو فیدہ حسین انساری سدھات نگر پہنچے یہاں انہوں نے پارٹی کے نیتاؤں اور کاری کرتاؤں سے مل کر زمینی حقیقت کو جانا اس کے بعد سمیشہ بیٹھا کرتے ہوئے ہر پہلو پر چرچہ کی گئی اس موقع پر زلے کے دگج سپا نیتا بھی وہاں پر موجود رہے وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیدہ حسین نے کہا کہ ہماری پارٹی بوتھ لیول پر کام کر رہی ہے بوتھ کی مضبوطی کی وجہ سے ہی دوہزار بائیس پہ ہماری سرکار پڑی کی راستی اددیش ہی کہ نردیش پر ہمیں یہاں نہ ہوا ہے سمیشہ کے لیے سنگٹھنگ کی سمیشہ کے لیے اور ہمارے جو سیکٹر پرواری ہیں بوتھ پرواری ہیں یہ لوگ چناؤ کے سلسلے میں کیا تیاری کر رہے ہیں ان سب کی جانکاری چاہی گئی ہے تو اسی سلسلے میں صبح سے ایک آگرم چل رہا ہے لوگ اپنی باتیں بتا رہے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے اور بوتھ کے ساتھ ساتھ جو سب سے مہتپون چیز ہوتی ہے مددہ سوچی اس میں جو ویرودھی ہیں وہ گرور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی نام کٹوار ہیں کئی نام میں ولیت گرور یہ سب چیز ہو رہی ہیں تو ہمیں سنیشیت کرنا ہے جو اوٹر ہیں خاص کر ہماری اوٹر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہے ہیں تو ان کے نام جو کٹ دیے گئے ہیں یا گڑتی سے کٹ گئے ہیں ان کو جڑوانا نئے اوٹر جو تیار ہو گئے ہیں جو جو الیجیبل ہوئے ہیں ان کے نام جڑوانا تو یہ سب کام کرنا ہمارے ساتھ ہی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ فلال خبروں بے اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تباہم خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقا